اور بیٹ بہت لوس ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپریشن کے بعد بھی ہیلنگ کے لیے بہت اسلام علیکم میری ساری سونی سونی یوچی فیملی کیسی ہے الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں ٹھیک ٹاک اور آپ لوگ بھی ہوں گے ٹھیک ٹاک اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اپنے اپنے گھروں میں ہستا بستا مسکراتا خوش اور آباد رکھیں آمین اچھا جی آج ہو رہا ہے بی بی کا فرسٹ بات اور جی مجھے سیون ڈیز بھی ہو چکے ہیں کمپلیٹ الحمدللہ لک 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 شکر ہے خیر خیرت کے ساتھ یہ ایک بھی گوزر گیا الحمدللہ اچھا جی فرس بات اس لیے ہو رہا ہے کہ ہسپیٹل میں ان کو دو بات دیے گئے ہیں لیکن میں گھر آئی کافی تھکیوی تھی تو عدیل صاحب نے کہا نانی آ رہی ہے نانی ہی مالش کریں گی اور نانی ہی بات دیں گی آپ آرام سے ریسٹ کریں تو بس آج ان کی جو ہے نا خوب مالش ہو رہی ہے یہ خوب جو ہے نا ان کی اتنے زور سے نہیں ہو رہی جتنی آپ لوگ کو دیکھ رہی ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں ان کی جو ہے نا مالش کر رہی ہے آئی شہین آیا زینب سب کو میں نے ایسے ہی کی ہے آٹا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ تاکہ اوپا جو ڈرائی سکن ہوتی ہے اس کو کافی ڈرائنس تھی اس کے وائٹ سکن کافی تھی وہ ریموو ہو جاتی ہے آٹے سے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا چھوٹے بیبی کو آٹے کے ساتھ مساج دی جاتی ہے تھوڑے سے آئیل کے ساتھ مالش کی جاتی ہے تاکہ اس کے جو ہیر بھی ہوتے ہیں وہ بھی ریموو ہو جائیں جو لائٹ لائٹ سے روہا ہوتا ہے روہا ٹائپ ہوتا ہے وہ بھی ریموو ہو جائیں آٹا اس لیے لگایا جاتا ہے بیبی کو تو بس ان کے جو ہے نا ڈرائی سکن کافی جمیوی تھی تو وہ ہی ریموو کرنے کے لیے ہم نے جو ہے نا یہ آٹے کا یوز کیا ہے اور آئی ہوپ کے آپ لوگ کو جو ہے نا کافی اس میں ٹپس نظر آئیں گی کافی مساج میں سیکھنے کو ملے گا بچے کے کہ کس طرح سے بچے کی تھکاوٹ اتاری جاتی ہے امی کہتی ہے کہ بچہ کافی تھکاوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اس کی نیلائی دلائی ہوگی ان کو ٹائٹ لی باندھ کے سلایا جائے گا تو بچہ ٹھیک ٹھیک اور اچھے ٹائم تک سوتا ہے بچے کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے تو بس اس طرح سے اب ان کی تیاری ہو گئی ہے بات کی نیم گرم پانی سے ان کو کیا جا رہا ہے صاحب سترا اور نیلائی جا رہا ہے ان کی ٹینڈ ابھی نہیں کروائی ٹینڈ ان کی آ کر کروانی ہے عدیل صاحب نے جانا ہے جدہ ٹرپ کے لیے تو وہ تین دن کے لیے جانا ہے انہوں نے یہ جب وہاں سے واپس آئیں گے انشاءاللہ ان کی میں ٹینڈ بھی کرواؤں گی باہر سے ان کی جو ہے نا بہت سے کمنٹس مجھے آئے تھے کہ آپ اس کا جو ہے نا بیبی کا سر سیدھا رکھیں سر سیدھا رکھیں میں کافی چلتے پھرتے اس کے سر پہ دھیان دیتی رہتی ہوں اس کا سر سیدھا کرتی رہتی ہوں یہ پھر ٹیڑا کر لیتے ہیں الحمدللہ سر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ سر اس کا جو ہے کافی گول ہے اور بناوا ہے ماشاءاللہ سر کی اتنی ٹینشن نہیں امی کہتی ہیں سر ماشاءاللہ ان کا گول ہے اور آشائی نائے کا یہ تھا کہ میں پلیٹ رکھتی تھی ان کے سر کے نیچے آشائی نائے کا پلیٹ کے ساتھ میں نے سر بنایا ہے اور یہاں چاولوں کا تکیہ بنا لیتے ہیں کہ ایک تھیلیسی بنا لیتے ہیں چاروں طرف سی لیتے ہیں اس میں چاول بھر کے بچے کے سر کے نیچے رکھا جاتا ہے تاکہ بچہ موو کرے تو سر گول ہوتا رہا ہے تو اس طرح سے بھی میں نے ٹرائی کیا تھا آشائی نائے کے ٹائم لیکن الحمدللہ ان کے سر کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی یہ ان کا جو ہے نا نانی جو ہے نا بڑے مزے سے جو ہے نا ان کو نیلا رہی ہیں ان کا فرسٹ بات ہے آج تو بس میں نے کوشش کی ہے شیئر کرنے کی اس وجہ سے کہ تاکہ میری جیسی بہت ساری بہنیں ہیں جو اکیلی ہوتی ہیں جو پردیس میں ہوتی ہیں جن کو اکیلا کرنا پڑ جاتا ہے سب کچھ تو تھوڑا سا ان کو ایڈیا ہو جائے کہ کس طرح نیلانا ہے کس طرح بچے کو مساج دینی ہے کس طرح بچے کی کیئر کرنی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ سب آپ لوگ کے ساتھ کیا ہے شیئر تاکہ ہیلپ ہو سکے اچھا جی یہاں نانی صاحب پینا رہی ہیں کپڑے اور ان کو جو پہلے سوٹ پینایا تھا وہ تھوڑا بڑا ہو رہا تھا ان کے سائس کے جو کپڑے ہیں وہ کافی بڑے ہیں بڑے ہی آگئے ہیں میں نے جو شاپنگ کی نانی نے جو شاپنگ کی وہ ساری جو ہے نا بڑی ہی آگئی لیکن یہ جو ایک ڈریس تھا جو میری سسٹر نے لے کے بھیجا ہے وہ ماشاءاللہ بلکل فٹ اور فکس آیا ہے دیکھئے ماشاءاللہ چھوٹا سوٹ کے پکڑا دیں اب اس کو اچھا جی یہاں الحمدللہ یہ فریش ہو گئے لا دولا کے اب جو ہے نا ریسٹ کی ان کی جو ہے نا ٹائمنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں امی ان کو جو ہے نا اس طرح سے ڈوبٹے کے ساتھ باندھ رہی ہیں ہم اسی طرح سے بچے کو باندھ کے سلاتے ہیں میں نے آشہ انائیہ کو بھی اسی طرح باندھ کے سلایا ہے یہ اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا ہے جتنا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ لائٹ سا اس طرح باندھا جاتا ہے داکہ بچہ جو ہے نا سکون سے سو سکے اور بچے کی تھکاوٹ اتر جائے تو بس اس طرح سے باندھ دیا ہمی نے تو اب یہ جو ہے نا تھوڑا سوئیں گے ان کی روٹین ابھی یہی ہے آئیں ہیں سوئی رہے ہیں یہ اڑتے ہیں صبح فجر کے ٹائم آٹھ بجے اڑ جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ جاگتے ہیں پھر یہ سو جاتے ہیں دوبارہ سے ماشاءاللہ روٹین ابھی ان کی یہی چل رہی ہے یہ بچہ پارٹی جو ہے نا کون سی مووی انجوائے کر رہا ہے دھمال اور میں یہاں پہ کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں آلو گوشت کا سالن بڑھانے لگی ہوں یہاں پہ میں نے اپنے لئے کعوہ ریڈی کیا ہے جو کہ میں ایک کپ پیتی ہوں ڈیلی ناشتے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے تین کپ میں پیتی ہوں اس سے آتا ہے کافی پسینہ اور بیٹ بہت لوس ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے آپریشن کے بعد بھی ہیلنگ کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کعوہ اور اس کی ریسپی بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی انشاءاللہ یہ آن لین گروسری ہم آرڈر کر رہے ہیں اور میرا ساتھ ساتھ کھانا بھی بن دا ہے بس نظر رکھ میں یہ گوشت بھون رہی ہوں بس اور تو کچھ نہیں ہے سمانی تنہی کافی ہے بس بس کافی ہے سمانی تنہی اچھی خاصی گروسری کر لی گیا بھون رہے ہیں میں نے پیاس پرائی کر کے نکال لیے تھے پھر میں نے لسن اترک کے ساتھ گوشت کو اچھی طرح سے بھونا ہے اس کے بعد جی میں نے تماتر اور پیاس کو گرینڈ کر دیا اچھے سے گرینڈ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے گوشت میں اب مسائلیں اس میں میں نے جو ایڈ کیے ہیں ایک چمچ لال میرچ گرہ مسائلہ ایک چمچ یہ کڑائی کپ شان مسائلہ اور ایک چمچ میں نے کڑی پوڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ حلدی ڈالی ہے اس میں سارے میں نے یہ مثالیں اپنے ایڈ کر دی ہیں اس سالن میں دیشی سا سنپل سا آلو گوشت شوربے والا سالر بناؤں گی تاکہ بچے بھی مزے سے کھا سکیں اور میری امی بھی مٹن انجوائے کر سکیں اپنے سوڑا سا بھوننے کے بعد پانی ایڈ کروں گی پانی ایڈ کرنے کے بعد پریشر پکر لگا دیں گی چھوڑا سا گھنچ گل جائے گا پھر اس کے بعد آلو ایڈ کروں گی سپنے شک کر دے دی ہے اپنے پاپا کے ساتھ ان کا ہسپیٹل میں آج ویزٹ ہے تو میں نہیں جا رہی یہ جا رہے ہیں اکیلے پاپا کے ساتھ یہ جا رہے ہیں اپنے اپنے ویزٹ پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہاں پھر دیں آئیتل کرسی پڑھنے اس کے بعد آئیتل کرسی اچار کن اچھے جی یہاں ہو گیا ڈینر کا ٹائم کھانا کھائیں گے کھانا انجوائے کرنے کے بعد بچوں نے پھر ٹی وی لگا لیا اس کے بعد جی آگئی تھی میری سسٹر ان لو وہ بھی گفت لے کر آگئی تھی ان چھوٹے صاحب کے لئے ہم نے مل کر بیٹھ کے گپ شپ کی اور جائے انجوائے کی اور سسٹر ان لو نے امی سے بھی ملنا تھا تو ان سے بھی ملنے آئی تھی اور ساتھ ساتھ چھوٹے صاحب کے لئے گفت بھی لے کر آئی تھی اور گفت میں کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی ابھی کھول کے انشاءاللہ تعالی اور یہ ابھی سو رہے ہیں پھر انہوں نے سر ٹیڑا کر لیا یہ جو ہے گفت اور کپڑے جو ہے نا محمد کے اور ان کے چھوٹے صاحب کے ان کی پھوپو دیکھے گئی ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے نا دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے یہ دیکھئے یہ چھوٹے صاحب کے لئے یہ یہ آگئے ہیں بھئی اچھا جی اور ان کے آگئے ہیں شوز اچھا جی یہ آگئی ہیں کیپس ٹھیک ہے جی یہ کیپس آگئی واہ بھئی واہ گفٹی گفٹ مل رہے ہیں نانی سے بھی ملے ہیں کل کپڑے اور یہ بھی آگئے ہیں پھوپو کے بھی دیئے ہوئے آگئے یہ ہے چھے جی یہ آگئے ہیں سوٹ ایک یہ سوٹ آگیا چھے جی چھے جی ایک شرٹ یہ آگئی ہے ایک روم پر یہ آگیا ہے اچھا جی یہ شرٹ آگیا ٹھیک ہے جی یہ ہوگئے چھوٹے صاحب کے محمد کے بھی آنی دے کر گئی ہیں بھئی محمد کا بھی گفٹ آیا ہے ساتھ ساتھ محمد کی بھی چل رہی ہے نانی بھی محمد کے بھی کپڑے ساتھ لے کر آئیں پھر پھوپو نے بھی محمد کے بھی ساتھ دیئے کپڑے یہ دیکھئے جی یہ شرٹ کتنا پیارا ہے واہ بھی واہ یہ بہت پیارا ہے محمد کی بھی ساتھ ساتھ اید چل رہی ہے بتائیے گا کہ شاپنگ کیسے لگی اور یہ کپڑے کیسے لگے آپ لوگ کو بھی تو بس اس ویلوگ کو کروں گی یہی ختم انشاءاللہ نیکس نیو ویلوگ میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ مجھے اسی طرح دعاوں میں یاد رکھے گا موسیقی